اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فائیس آور پائے امنہ شاہ آئے ہو کہ آپ خوش ہوں گے کہانی شکرنے سے پہلے آپ سے ریکویس ٹکے اگر آپ کو میرا کانٹینٹ پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں آئیے نواز کان کی سنسنی خیز کیس کا دوسرا حصہ سنتے ہیں بہرحال میں نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا اور فو دوسرے کمرے سے ایک ہٹے ہٹے شک کو لے کر برامت ہوا اس نے ایک چھوٹی بچی کے کانوں سے سونے کی بالیاں نوچنے کی کوشش کی تھی کل بھی اس کی کافی ٹھکائی ہوئی تھی لیکن اس نے پچھلی وارداتوں کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا بڑا دھیٹ شک تھا میں نے ہٹ کانسٹیبل سے کہا کہ اسے ساتھ والے کمرے میں لے جا کر شروع ہو جاؤ وہ اسے بالوں سے گھسیت کا ہوا دوسرے کمرے میں لے گیا پھر میں نے سب اسپیکٹر کو اشارہ کیا وہ حرمید کو حوالہ سے نکال کر دفتر میں لے آیا حوالات کی ایک رات نے اس کے سرخ و صفے چہرے پر زردی بکھیر دی تھی وہ خوش گھونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا میرے سامنے بیٹھ گیا دوسرے کمرے سے چھتروں کی تر تر ملزم کی چیخوں پکر سنائی دے رہی تھی میں نے ایک پھر پھر نگا اس کے چہرے پر ڈالی میں اسے بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر اس نے کوئی کام کی بات نہ پتائی تو اس کی کمیز پتلون اسے مار سے بچا نہیں سکے گی میں اس کا چہرہ قور سے دیکھ رہا تھا اتنے میں چیخ خوپکار کی آواز بند ہو گئی میں نے بلند آواز سے پوچھا کیا ہوا لالے لالے ہیٹ کانسٹیبل کا نام تھا کیا بے ہوش ہو گیا ہے نہیں زناب بے ہوش تو نہیں ہوا بس مکر کر رہا ہے لالے نے جواب دیا اچھا اچھا جلدی اس کام کو نکالو ابھی دوسرا بندہ بھی لمبا کرنا ہے میرے اس مبھم فکرے نے حرمید کا رہا سہا خون بھی نچوڑ لیا وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا شاید اسے امید تھی کہ کوئی زمانت لے کر پہنچ جائے گا لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ لوگ کتنی بھی بھاگ توڑ کریں بارہ ایک بجے سے پہلے زمانت نہیں کرا سکیں گے حرمید کے سر خون بھی اب پاکی چہرے کی طرح زد نظر آنے لگے تھے میں سمجھ گیا کیا وہ اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں ملزم کوئی بھی اہم بات بتا کر جان بچانے کی کوشش کرتا ہے اور میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ بات اس کے ہونٹوں پر پہنچنے والی ہے میں بلکل انجان بن کر خاموش بیٹا رہا تو وہ خود ہی بولنے لگا اسپیکٹر صاحب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کوئی ایک ہفتے پہلے میں نے سرنو سے آخری ملاقات کی تھی اس ملاقات میں سرنو مجھے کوئی اہم بات بتانے لگی تھی لیکن پھر ایسا ہوا کہ کوئی شخص اس کھیت میں داخل ہوا اور وہ گھبرا کر چھپ گئی اس کے بعد وہ اپنی سائلی کے ساتھ چلی گئی وہ دھوری بات ابھی تک پیزین میں اٹکی ہوئی ہے اجازت ہو تو میں بتا دوں ہو سکتا ہے اس بات سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچے میں نے مسکراتے ہوئے کہا حرمید باؤ فائدہ تو تمہارے اقبال جن سے پہنچے گا لیکن اگر تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہہ دو وہ کہنے لگا انسپیکٹر صحاب اس دن سنو کہنے لگی میرے دل میں ایک درسہ پیٹ کہا ہے کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا تمہارے علاوہ میں نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی اور شاید اب بھی نہ بتاتی لیکن تمہیں پتا ہے اب میں یہاں سے جا رہی ہوں مجھے کوئی سلح دو مجھے لگتا ہے کہ وہ ظالم اس بات کا پکہ ارادہ کر چکا ہے ابھی اس نے اتنی بات ہی کہی تھی کہ سرسرہت کی آواز آئی اور وہ خاموش ہو گئی بہت خوب میں نے مسکراتے ہوئے کہا اچھی بات گھڑی ہے بات کی بات اور پہلی کی پہلی تمہارا کیا حیال ہے میں اس بات پر خوش ہو کر تمہیں چھوڑ دوں گا سمجھا تم نے کیا ہے ٹٹو خرمیت کے چہرے پر خجالت کے آسار نظر آئے پھر ذرا سملکر سنجید کی سے بولا انسپیکٹر صاحب جو کچھ مجھے معلوم تھا آپ کو بتا دیا ہے میں نے ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کی طرف دیکھا یوں لگتا تھا جیسے وہ خود کو مار کھانے کے لیے تیار کر رہا ہے یہ بات میرے لیے نقصان دے تھی جب ملزم خود کو مار کھانے کے لیے تیار کرے تو مسئلہ ذرا پیچیدہ ہو جاتا ہے میں نے اسے پھر امید کی ایک جھلک دکھائی اچھا تمہارا کیا غیال ہے سنو نے جو بات کی اس کا روح کس کی طرف تھا تمہارے بیان کے مطابق سنو کا آخری فکرہ یہ تھا کہ مجھے لگتا ہے وہ اس بات کا پکہ ارادہ کر چکا ہے کون کس بات کا پکہ ارادہ کر چکا ہے اور پھر وہ تم سے صلاح بھی مانگ رہی تھی یقیناً تم اس سارے معاملے سے آگا ہو گئے تم دونوں میں جس قسم کے تعلقات رہے ہیں تمہیں اس فکرے کا پس منظر معلوم ہونا چاہیے جناب بساری رات اس مسئلے پر سوچتا رہا ہوں میری نظر میں دو ایسے آدمی ہیں جن سے وہ خوف کھاتی تھی ممکن ہے اس نے ان ہی میں سے کسی کا ذکر کرنا ہو یا ان میں سے ایک تو رگو تھا اور دوسرا دوسرا تمہارا رقیب رنگ ساز کا لڑکا راج ہوگا میں نے تنزیہ لہجے میں کہا نہیں جناب اس نے کہا رات سے وہ خوف نہیں کھاتی تھی اسے تو وہ خاطر ہی میں نہیں لاتی تھی کئی بار اس نے اسے جھڑکیاں دیں ایک بار جوتی بھی اٹھائی تھی دراصل جس دوسرے شخص سے وہ خوف کھاتی تھی وہ سورن تھا سورن سنگھ کا نام سنکر میں چوکا یہ شخص لچون سنگھ کے محلے ہی میں رہتا تھا ایک بیوی مر چکی تھی دوسری مرنے والی تھی اور تیسری کے چکر میں تھا کرتا ورتا کچھ نہیں تھا گاؤں میں کچھ زرائی زمین تھی وہاں سے سال بھر کا راشن اور شراب نوشی کا خرچہ آ جاتا تھا ہر وقت پیے پلائے رہتا تھا بڑی بڑی موچوں کے اوپر اس کی سرک آنکھیں کافی ٹراؤنی لگتی تھی اس نے ایک کتہ بھی رکھا ہوا تھا نہایت بری شکل کا یہ کتہ گھدے سے کچھ ہی چھوٹا ہوگا جب وہ بزار میں نکلتا تھا تو ایک مضبوط سنجیر سے بندہ ہوا یہ کتہ اس کے ساتھ ہوتا تھا مالک اور کتہ دونوں جھوم جھوم کر چلتے تھے لگتا تھا کہ دونوں نشے میں ہیں ابھی تک اس شخص سے میرا باستہ نہیں پڑا تھا ہاں ایک دو بار رہ چلتے ہو اس نے سلام کیا تھا حرمیت نے کہا اسپیکٹر صاحب وہ اس سے بڑا خوف کھاتی تھی ایک دو بار اس نے مجھ سے ذکر بھی کیا تھا اگر کہیں گلی سے گزرتے ہوئے سورن سے سامنا ہو جاتا تھا تو راستے سے واپس لوٹ جاتی تھی اب پتہ نہیں اسے سورن سے زیادہ خوف آتا تھا یا اس کے کتے سے سورن کبھی کبھار صبح کے وقت اپنا کتہ کھلا چھوڑ دیتا ہے وہ ہمارے گھر کے سامنے کھلی جگہ پر لوٹنیاں لگاتا رہتا ہے سنو کہا کرتی تھی کہ جب وہ کتہ کھلا ہوتا ہے میں خود کو کمرے میں بند کر لیتی ہوں اور کھڑکی دروازے سے اسے دیکھتی ہوں ایسے میں اگر کوئی زہن سے آواز بھی دیتا ہے تو میں باہن نہیں نکلتی اس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ سورن اور اس کے کتے سے بہت ڈرتی ہے مجھ سے آخری ملاقات میں اس نے جس طرح کہا تھا کہ اس کے دل میں ایک ڈر بیٹ گیا ہے ہو سکتا ہے وہ سورن کے بارے میں ہی بات کرنے لگی ہو میرا یہ شک کیوں بھی پکتا ہوتا ہے کہ سورن کوئی اچھے ذہن کا آدمی نہیں میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں دراصل شروع شروع میں جب میرا اور سورن کا معاملہ شروع ہوا تھا تو میں سورن سے ہی راز و نیاز کیا کرتا تھا یہاں سے کوئی پانچ سال پہلے کی بات ہے اس وقت زیادہ سمجھ بوجھ نہیں تھی میں اپنی ہر بات جا کر سورن کو بتایا کرتا تھا وہ مجھے عشق لڑانے کی نئی نئی ترقیبیں سکاتا تھا اپنی اور دوسرے لوگوں کی مثالیں دے دے کر مجھے سمجھاتا کہ عشق کا میدان کیسے مارا جاتا ہے ان دنوں میں اسے اپنا ہمدر سمجھتا تھا اور اس کی باتوں سے مجھے بڑا خوصلہ ملتا تھا وہ اکثر کہا کرتا تھا ہرمی تیار اس آنکھ مچولی کو چھوڑو سیدھے لڑکی کو گھیر کر بیری بیٹھک میں لے آؤ کسی کے باپ کو بھی خبر نہیں ہوگی اب پتہ نہیں یہ میری بزدلی تھی یا سننو کی شرافت کہ کبھی اس قسم کی حرکت کی نوبت تک نہیں پہنچی بہت جلد مجھے اندازہ ہو گیا کہ سورن قابل ہے تمہیں شخص نہیں سننو کا بھی یہی خیال تھا آہستہ آہستہ میرا خیالات بدل گئے جب وہ سننو کا نام لے کر اخلاق سے گری ہوئی بات کرتا تھا تو مجھے خصہ آنے لگتا تھا وہ اکثر مجھے بیغیرتی اور بزدلی کے تانے دیتا تھا لیکن جو باتیں اس کے نزدیک قیرت اور بھادری کی تھیں وہ میرے نزدیک سراسر پاپ تھی شاید یہی تعلیمی آفتہ اور جائے شکت میں فرق ہوتا ہے میں سننو سے محبت کرتا تھا اور اسے محبت کے راستے پر چل کر حاصل کرنا چاہتا تھا آہستہ آہستہ میں نے سورن سے ملنا جلنا بند کر دیا وہ بھی ہم میری طبیعت کو سمجھ چکا ہے کبھی کبار مجھ سے ملاقات ہوتی ہے تو سننو کے مطالق بات نہیں کرتا اگر کرتا بھی ہے تو محتاط انداز سے میں بھی مختصر سا جواب دے کر بات بدل دیتا ہوں رات میں جب اس مسئلے پر سوچ رہا تھا تو اچانک میرا ذہن سورن کی طرف چلا گیا وہ بڑا لفنگا آدمی ہے انسپیکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ وہ سننو پر نگاہ رکھتا تھا اس روز سننو نے جس لہجے میں بادشی رکھی تھی وہ لہجہ مجھے آج تک یاد ہے بہت ممکن ہے کہ اس کی بات کا تعلق سننو ہی سے ہو میں بڑا غوث سے حرمید کی باتیں سن رہا تھا اس کی باتوں میں عجیب طرح کی بے قراری اور الجھن پائی جاتی تھی یوں لگتا تھا جیسے وہ خود بھی اثر مجرم کی تلاش میں سر کرتا ہو اس کا یہ انداز مسنو ہی نہیں تھا وہ بھول چکا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے میں اس کی مرمت کا پروکرام بنا رہا تھا اس وقت وہ ایسے بات کر رہا تھا جسے میرا سب اسپیکٹر ہو اور مجھے مشورہ دے رہا ہو اس کا یہ انداز مجھے پسند آیا میں نے پہلی بار سوچا ہو سکتا ہے سننو کی گمشدکی میں اس کا ہاتھ نہ ہو بہرخال ابھی میں کسی نتیجے پر پہنچنے کی پوزیشن میں نہیں تھا میں نے حرمید کے پورے بیان کا جائزہ لیا کل رات اس نے سارا متدہ رنگ ساس کے لڑکے راج اور فراج اوپر ڈالنے کی کوشش کی تھی لیکن آج وہ رگو اور اس دوسرے شک سورن کو مشکوک ٹھیرا رہا ہے اس کے اس شک کی وجہ وہ چند فکرے تھے جو سننو نے اس سے کوئی ڈیڑھ ہفتہ پہلے کہے تھے یہ باتیں اپنی جگہ ٹھیک تھی لیکن سب سے وڑا مسئلہ اس بچے کا تھا جو سننو کے ساتھ ہی غائب ہوا تھا اگر سننو اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی اور اسے رنگ ساس کے لڑکے راج یا سورن نے اغوا کیا تھا تو وہ بچہ کہا تھا انہیں لڑکی کے ساتھ ساتھ بچے کو اغوا کرنے کی کیا ضرورت تھی رگو کے متعلق یہ بات تیشدہ تھی کہ وہ اپنے بھائی لچمن سننو کی طرح سننو کو بہن سمجھتا تھا اور اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا ہاں یہ خیال کیا جا سکتا تھا کہ کسی بات پر مشتعل ہو کر اس نے سننو کو قتل کر دیا ہو یا ہاتھ پاؤں توڑ کر کہیں چھپا دیا ہو لیکن سوچنے کی بات یہ تھی کہ کیا شادی سے صرف ایک روز پہلے وہ اس قسم کی حرکت کر سکتا تھا اور پھر یہاں بھی بچے کی علجن سامنے آتی تھی بچے کی گمشودگی کیا معنی رکھتی تھی کیا تفتیش کو غلط رخ پر ڈالنے کے لیے یہ حرکت کی گئی تھی اگر میں کچھ دیر کے لیے حرمید کو بے خصور فرض کر لیتا تو میرے سامنے تفتیش کے دو راستے تھے سننو کا موں گولا بھائی رگو سنگھ اور سورن سنگھ پہلے میں نے رگو سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا ممکن تھا کہ شادی سے ایک رات پہلے سننو نے گھر سے فرار ہونے کی کوشش کی ہو ہو سکتا تھا کہ حرمید سنگھ مستقل جدائی کا سوچ کر اس نے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہو جس سے رگو اور لچمن بغیرہ مشتہل ہو گئے ہوں پرچا درچ ہونے سے پہلے لچمن سنگھ کے پڑوسی ٹھیکے دان نے بھی اسی قسم کی شک کا اظہار کیا تھا اور یہی شک ذہن میں رکھ کر میں نے رگو سے ملنے کا فیصلہ کیا جب میں ایک ہیٹ کونسٹیبل کو رگو کی طرف بھیجنے والا تھا ایک اور خیال میرے ذہن میں آیا میں نے ٹھیکے دار کی بیوی سے ابھی تک رابطہ قائم نہیں کیا تھا ٹھیکے دار کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ سننو کے ساتھ اس کی بیوی کی گاڑی چنتی تھی میں نے سوچا رگو سے پہلے مجھے ٹھیکے دار کی بیوی سے بات کرنی چاہیے ہو سکتا ہے اس کی بیوی سے کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے میں نے ہیٹ کونسٹیبل کو رگو کی بجائے ٹھیکے دار کی بیوی کی طرف بھیج دیا وہ کوئی ڈیرھ گھنٹے کے بعد ٹھیکے دار کو لے کے تھانے آ گیا عورتوں کو تھانے میں بلانا بلا شبہ ہیتہ کے عزت سمجھا جاتا تھا اور ہمیشہ سے ہی سمجھا جاتا رہا ہے اور اب بھی سمجھا جاتا ہے لیکن میں چاہتا تھا کہ خود ٹھیکے دار کی بیوی سے بات کروں میں نے ٹھیکے دار سے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر میرے گھر آ جائے میں اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں ٹھیکے دار رازی ہو گیا لگتا تھا رگو وغیرہ سے اس کی کچھ انبن ہے وہ میری تفتیش پر بڑا خوش نظر آ رہا تھا اس قسم کی چھوٹی چھوٹی رنجشیں پولیس والوں کے لیے بڑی مددکار ثابت ہوتی ہیں بہرحال شام کے وقت وہ بیوی کو لے کر میرے گھر آ گیا میں نے انہیں بیٹھک میں بٹھایا بیوی سے انہیں چائے وغیرہ پلانے کو کہا ٹھیکے دار کی جوہ سال بیوی کا نام سلکشنا تھا وہ دو بچوں کی ماں تھی لیکن ابھی تک صحت برقرار تھی شروع میں وہ کچھ خوف زدہ نظر آ رہی تھی لیکن جلد ہی اس کی ججک دور ہو گئی میں نے اس سے سرنو کے بارے میں سوالات کیے اس نے وہی باتیں بتائیں جو اس سے پہلے ٹھیکے دار کہہ چکا تھا اس نے فیصلہ پون انداز میں کہا کہ سرنو ایسی لڑکی نہیں تھی کہ گھر سے بھاگنے کا سوچ تھی اگر اس نے کوئی ایسا کام کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر لیتی پہلے پہلے اس کی دل میں تھا کہ اس کی شادی حجمیت سے ہو جائے لیکن جب اس کا رشتہ تیہ ہوا تھا تو اس نے سارے خیالات دل سے نکال دیئے تھے اپنی طرف سے ٹھیکے دار کی بیوی رگو اور لچمن وغیرہ کے خلاف بول رہی تھی لیکن درحقیقت اس کا بیان ان کے حق میں جاتا تھا میرا خیال ہے پڑھنے والے بھی یہ نکتہ سمجھ رہے ہوں گے اگر سنو اچھی لڑکی تھی اور اس سے کوئی غلط در کا سردت نہیں ہوئی تھی تو پھر رگو وغیرہ کو کیا ضرورت تھی کہ شادی سے ایک روز قبل اسے گم کر کے سارے زمانے کی پتنامی مول لیتے کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آتی تھی جس بنا پر رگو یہ لچمن کو سنو کی گمشودگی کا سمجھ دار ٹھرائے جاتا لیکن میں نے یہ سوال سلکشنا سے نہیں کیا مجھے معلوم تھا اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں اس کے دل میں بس ایک شک ہے کہ سنو کو رگو وغیرہ نے گم کیا ہے مگر کیوں کیا ہے اس بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی سلکشنا سے اور بھی بہت سی باتیں معلوم ہوئیں اس نے بتایا کہ سنو بڑی مہنتی اور فرما بردار لڑکی تھی ہر وقت گھر کے کام کاج میں لگی رہتی تھی نہ صرف کھانے پینے اور دھونے ماجنے کا کام کرتی تھی بلکہ لچمن اور رگو کے بچوں کو بھی سمالتی تھی لچمن اور رگو کی بیویاں سارا دن چرپائی پر پڑی اینڈ تھی رہتی تھی اس کے باوجود ان کا سلوک سنو سے زیادہ اچھا نہیں تھا سنو کو بچوں سے بڑا پیار تھا جب سے مہتے کا بچہ ان کے گھر آیا تھا ہر وقت وہ اسے گھر میں اٹھائے پھیتی تھی اس کے علاوہ بھی سلکچنا نے کئی باتیں بتائیں ان باتوں نے مجھے ایک نئے شک میں ڈال دیا میں نے فیصلہ کیا کہ سرنو کے بارے میں کچھ اور معلومات حاصل کروں اگلے روز میں نے ماسی کٹنی کو تھانے بلا بھیجا جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہے ماسی کٹنی میرے مقبر حسن دین کی بیوی تھی ایک طرح سے یہ دونوں میع بیوی ہی میرے مقبر تھے ماسی کٹنی رشتے وغیرہ کراتی تھی اور ایک زبردست چلتا پھرتا پرزا تھی علاقے کہ ہر گھر کا کچھا چھٹا اسے معلوم تھا کون کیا کھاتا ہے کیا پہنتا ہے کس گھر میں کتنی روٹیاں پکتی ہیں اور کتنی چار پائیاں بچتی ہیں سب اسے پتا ہوتا تھا میں نے اس سے سرنو کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولی چودی صاحب میں خود کئی دنوں سے سوچ رہی ہوں سمجھ میں نہیں آتا کہ سرنو کے ساتھ کیا ہوا ہے رب جھوٹ نہ بلوائے وہ لڑکی بری نہیں تھی یہ تمہیں مان ہی نہیں سکتی کہ وہ حرمید کے ساتھ بھاگ نکلی ہو سورج مغرب سے چڑھ سکتا ہے لیکن وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتی لوگوں کا کیا ہے وہ تو آسمان پر بھی تھوکنے سے باس نہیں آتے جتنے موں اتنی باتیں مجھے لگتا ہے یہ اس بچے کا کوئی چکر ہے بچے کا ذکر سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے ٹھیک ہے تھا کی بیوی نے بھی یہی بات گئی تھی اس نے کہا تھا کہ سرنو اس بچے سے بڑا پیار کرتی تھی ہر وقت اسے گوت میں لیے پھرتی تھی اس نے خیال ظاہر کیا تھا ہو سکتا ہے یہ بچے کا کوئی چکر ہو میں نے ماسی کٹنی سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے یہ کس قسم کا چکر ہو سکتا ہے کوئی جاداد بغیرہ کا معاملہ تو نہیں ماسی کٹنی کچھ الجی ہوئی نظر آتی تھی اس نے کہا چودری صاحب میں کچھ کہہ نہیں سکتی اگر آپ ضرور یہ پتہ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کچھ محلتیں میں سنگن لینے کی کوشش کرتی ہوں ابھی ماسی کٹنی سے بات ہو ہی رہی تھی کہ میرا بندہ اے سائی بہندہ سندر آیا اس نے بتایا کہ بلداج حاضر ہے میں نے سے اندر پھیجنے کو کہا یہ شخص عملی تھا ہر وقت افیم کی ترنگ میں رہتا تھا تھوڑی دیر بعد وہ لڑ کھڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اس نے ایک پرانے سے گندے کھیس کی بکل مار رکھی تھی تاڑی بڑی ہوئی تھی اور چہرے پر مہینوں کی مہر کچھل نے ڈیرے ڈال لکے تھے اپنی پارک سی آواز میں ہمسری کال کر کے وہ میری کسی کے پاس ہی فرش پر بڈھیر ہو گیا دراصل مجھے پتہ چلا تھا کہ بلداج لوگوں سے کہتا پھر تائے کہ اس نے سننو کی گمشدگی کے روز بچے کے ساتھ سڑک کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا آبادی کے عقب میں کھلا میدان تھا جس کے کنارے چندے کھیت بھی تھے یہاں ایک گندہ نالہ تھا جس کے اوپر لوگوں نے کسی درخت کا تنہ رکھ کر پل سا بنا دیا تھا یہ پل بس اتنا ہی چوڑا تھا کہ ایک آدمی بڑی احتیاس سے قدم جمع جمع کر اس کے اوپر سے گزر سکتا تھا بڑی سڑک تک پہنچنے کے لیے یہ راستہ نزدیک پڑتا تھا لیکن اس خطرناک پل کی وجہ سے زیادہ تر لوگ چکر کٹ کر سڑک تک پہنچنا پسند کرتے تھے پھر بھی جن لوگوں کو جلدی ہوتی تھی انہیں مجبوراں یہاں سے گزرنا پڑتا تھا اسی گندہ نالے کے کنارے عملی برلاج کی سرکندوں کی جھوپڑی تھی اس کی یہ اطلاع کافی اہم تھی کہ اس نے سرنو کو دیکھا ہے اسی لیے میں نے اسے تھانے بلوائیا تھا اس وقت وہ اپنی لمبی سی گردن فش کی طرف جھکائے ہوئے پر پر کی طرح آگے پیچھے جھول رہا تھا ایس آئی اور ہیڈ کانسٹیبل دونوں اس کی طرف دیکھ کر ہس رہے تھے ہاں بھائی عملی ذرا ہوش کر کے بتاؤ اس روز کیا دیکھا تم نے میں نے چھڑی سے اسے ٹھوکا دے کر کہا عملی نے اپنی گند سے بھری ہوئی آنکھیں اوپر اٹھائیں اور کلندرانہ انداز میں بولا سورن لتا کو دیکھا ہیر کو دیکھا سرسی کو دیکھا پتہ نہیں دیکھا بھی کہ نہیں میں نے چھڑی زور سے اس کے سر پر ماری اس نے باریک سی ہائے کی اور جھو جھوی لے کر ہوش میں آ گیا سیدھی طرح بتاؤ میں نے گزت کر کہا ورنہ ابھی ننگا کر کے تم پچھوڑ کا پانی ڈلواتا ہوں پانی کا نام سن کر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ہاتھ جوڑنے لگا ہاں اسی طرح سیدھے کھڑے رہو اور بتاؤ کیا دیکھا تم نے اس نے افیمیوں کے انداز میں بتایا جی اس دن اس دن میں نے سرنو کو دیکھا تھا وہ شام کے وقت ایک بچے کو گوت میں اٹھائے جلدی جلدی پل سے گزری تھی ایسے اس نے ایک ہاتھ سے اپنی میلی کو چلی دھوتی سنبھالی اور بڑی نزاکت سے چل کر بتانے لگا کہ سرنو کیسے گزری تھی اس پر پھر نشے کا خلوہ ہو رہا تھا میں نے ایک اور چھڑی اس کی کمر پر رسیت کی وہ چونک کر خوش میں آ گیا میں نے اس کے ہاتھ سے ایک امتحان لیتے ہوئے پوچھا اس نے کیسے کپڑے پہن رکھے تھے کچھ یاد ہے تمہیں اس نے اپنی آنکھیں چھت پل لگا تھی اور آگے پیچھے جھوٹا ہوا بولا سرکار پیلی شلوار تھی اور سفیج جھوٹی بس مجھے اتنا ہی یاد ہے عملی کے کہنے کا انداز بتا رہا تھا کہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہی بیان کر رہا ہے ویسے بھی اسے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس وقت بھی اس نے تقریبا صحیح بتایا تھا اس کی جونپری پل سے اتنی نزدیک تھی کہ وہ وہاں سے گزرنے والے کو بہ آسانی پہچان سکتا تھا میں نے اسے پوچھا کہ کیا سرنو کے پاس کوئی سامان بغیرہ بھی تھا اس نے نفی میں جواب دیا اور کہا کہ اس کے پاس ایک چھوٹے بچے کے سوا اور کچھ نہیں تھا میں سوچنے لگا کہ پل سے گزر کر وہ کہاں جا سکتی تھی پل سے آگے کھلا میدان تھا قریبی کچھ کھیت تھے اچانک ذہن میں جھما کسا ہوا مجھے یاد آیا کہ اس میدان میں میں نے ایک دو دفعہ سورن کو دیکھا تھا سورن وہاں کتے کے ساتھ سیر کر رہا تھا وہ زور سے کوئی چیز بھیگتا تھا اور کتہ اسے موہ میں پکڑ کر واپس لے آتا تھا ممکن تھا یہ سیر و تفری اس کا روز کا معمول ہو میں نے اس بارے میں عملی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ سورن صبح شام دونوں وقت اپنے کتے کے ساتھ پل پر سے گزر کے کھیتوں میں جاتا ہے یہ نیایت اہم بات تھی اس کا مطلب تھا کہ جس وقت سرنو شام کے چھٹ پٹے میں بچے کے ساتھ میدان سے گزر رہی تھی سورن میدان میں موجود تھا یا پل کی طرف واپس آ رہا تھا ہو سکتا ہے وہ کھیتوں میں گھوم پر رہا ہو مجھے یوں لگا جیسے ہی کیس خل ہونے پالا ہے میں نے گھڑی کی طرف دیکھا ساڑھے چار بجے تھے شام کے ساتھ طبیل ہو رہے تھے میں نے سب انسپیکٹر کو ضروری ہدایات دی اور ٹوپی اٹھا کر تھانے سے باہر نکل آیا قریباً ڈیڑھ فلانگ پیدل چل کر میں آبادی کے اقب میں آ گیا نالے کے اوپر سے گزر کر میں عملی کی چھوپڑی میں پہنچا اور اسے ایک نظر دیکھتا ہوا میدان کی طرف پڑھ گیا تب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ جگہ کتنی سنسان اور کوئی جرم کرنے کے لیے کتنی موضوع ہے شاید اسی ویرانی کا ایک سبب سورن کا کتہ بھی تھا جو اکہ دکہ لوگ یہاں سے گزرتے تھے وہ بھی اس وقت نہیں گزرتے ہوں گے میں نے تائرانہ نظر سے اردگیت کا جائزہ لیا دور کھیتوں میں کسی شک کا سر نظر آیا تھوڑی دیر بعد کتے کے پھوکنے کی آواز آئی اور میں سمجھ گیا کہ سورن اپنے کتے کے ساتھ موجود ہے میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا کھیتوں کے پاس پہنچا سورن سے میرا فاصلہ کوئی سوگس کا تھا میں نے دیکھا اس نے مہوں اپنا دوسری طرف پھیر رکھا ہے شاید انجان بننے کی کوشش کر رہا تھا میں آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب پہنچ گیا تب اسے میری موجودگی کا احساس ہوا اس نے ملکت دیکھا اور ایک تم چونک گیا سلام دعا کے بعد میں در ادھر کی باتیں کرنے لگا سورن کے چہرے کے تاثرات اس کے خوف کی چغلی کھا رہے تھے وہ کوئی چاریس پہ تالیس کے پیٹے میں تھا بڑی بڑی موچیں کانوں کی طرف اٹھی ہوئیں تھی اس کے ہاتھ میں کرپان تھی جسے اس نے بے خیالی میں الڈی طرف سے پکڑا ہوا تھا اس کا کتہ تھوڑی دور چارے کے کیس میں بھاگتا پھر رہا تھا سورن کی پیشانی پر کوئی زخم تھا جہاں اس نے پٹی باندھ رکھی تھی میں نے اس سے پوچھ کر شروع کی تو چند لہموں میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنی بھاری بھر کم شخصیت کے باوجود ایک نکمہ اور اندر سے کمزور سا آدمی ہے اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں اس پر شباہ کیا کر رہا ہوں وہ بڑے اہمہ کانا انداز میں مجھے خدسہ دکھا رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ میں اسے کوئی بڑا چوتری سمجھ کر چھوڑ دوں گا اس کے بارے میں مجھے کافی کچھ معلوم ہو چکا تھا اس کی ناہلی کی وجہ سے دوسرے لوگ اس کا کافی مال کھا چکے تھے باقی زمین بھی اس کے پر ٹکتی نظر نہیں آ رہی تھی پوچھ گچھ کے دوران میں نے اس پر مقصود ہتھ کنڈے استعمال کیے تو وہ گھبرا گیا اس نے مال لیا کہ اس شام اس نے کسی عورت کو بچہ گود میں اٹھائے سڑک کی طرف جاتے دیکھا تھا میں نے اسے پوچھا کہ اب تک اس نے اس بارے میں زبان بند کیوں رکھی بچے اور سنوں کی گمشودگی کا اتنا چرچہ ہونے کے باوجود اس نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ اس نے کسی عورت کو بچے کے ساتھ سڑک کی طرف جاتے دیکھا تھا وہ ایک بار پھر اہمکانہ انداز میں خصہ دکھانے لگا اور کہنے لگا کہ مجھ پر شک کیا جا رہا ہے اس کا کتہ میرے بلکل قریب کھڑا خوفناک انداز میں خورا رہا تھا لیکن میں اس کی طرف سے یوں انجان بنا ہوا تھا جیسے وہ کتہ نہ ہو پلی کا بچہ ہو میں نے اس سے پیشانی کے زخم کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ گر گیا تھا ویسے وہ کافی ڈر چکا تھا اور اس کی آنکھیں سرک سے سفید ہو گئی تھیں اچانک میری نظر اس کے گریبان پر پڑی اس نے گرم مفلر عجیب سے انداز میں لپیٹ رکھا تھا مجھے شک ہوگا میں نے اسے کہا کہ تمہیں میرے ساتھ تھانے چلنا ہوگا تھانے کا نام سن کر وہ اور بھی گھبرا گیا بہرحال کسی نہ کسی طرح میں سے تھانے لے آیا راستے میں وہ مجھے کہتا رہا کہ میری ایک ضروری بات سن لیں میں نے کہا جو کچھ بھی سنانا ہے تھانے پہنچ کر سنانا تھانے پہنچتے ہی میں نے سب سے پہلے اس کا مفلر ہٹایا اور گریبان کے بٹن کھول دیئے میری توقع کے اہن مطابق اس کی گردن پر خراج کے گہرے نشان تھے یہ نشان ناخونوں کی وجہ سے آئے تھے اور اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو یہ زخم اور یہ نشان سرنو سے خاتہ پائی کا نتیجہ تھے ایک طرح سے سرنو کی چھاتی پر سرنو کی گمشدگی کی کہانی تحریر تھی میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اب بتاؤ سرن سنگھ اپنا جرم مانتے ہو یا تمہارا کچھ کروں اس کا رنگ لٹھے کی طرح سفید ہو رہا تھا لیکن وہ بولا کچھ نہیں میں نے ڈرامائی انداز میں کہا سرن ابلی نے تمہارا سارا کاننامہ بتا دیا ہے وہ ساتھ والے کمرے میں بیٹھا ہے کہو تو بلاؤں اسے سرن نے چوک کر میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت و پریشانی نظر آئی پھر اس نے ررستے ہوئے لہجے میں کہا آپ ان لوگوں کو باہر بھیجیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے اشارہ کیا عملہ باہر چلا گیا اس نے روحاں سے لہجے میں کہا تھانے دار صاحب اب اس مسئلے کا کوئی حل کریں میں آپ کی ہر خدمت کرنے کو تیار ہوں کیا خدمت کر سکتے ہو میری میں نے اسے پوچھا جو بھی آپ کہیں اچھا فیلحال تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی تم نے کیا ہے وہ اپنی زبانی بغیر کسی کی کمی بیشک ہے مجھے بتا دو وہ خوش کونٹوں پر زبان پہ رہا تھا شاید بول لے کا خوصلہ نہیں پا رہا تھا اگر محلے کے لوگ اسے اس حالت میں دیکھتے تو کوئی نہ کوئی ضرور اس کے کتے کو کچھلا کھلا دیتا شاہ باش جلدی میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا میرے پاس وقت بہت تھوڑا ہے تھوڑی دیر وہ اپنی کپ کپی پر کابو پاتا رہا پھر بھرائے ہوئے لہجے میں الجھے ہوئے انداز میں اور لرزہ ہونٹوں سے اس نے جو کہانی سنائی وہ یہ تھی اس شام وہ کھیتوں سے واپس آ رہا تھا تو اس نے ایک لڑکی کو پل سے گزر کر تیز تیز سڑک کی طرف چھاتے دیکھا اس کے لمبے لمبے بال دیکھ کر وہ پہچان گیا کہ یہ سننو ہے شام کا چھٹ پٹا پھیل رہا تھا اس کے ذہن میں ایک شرارت آئی اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کھدو کپڑے کا گین اس طریقے سے کھیتوں میں پھیکا کہ کتے کو اس کے پیچھے بھاگنے کے لیے سننو کے پاس سے گزرنا پڑا کتہ جب تیزی سے گین کی طرف لپکا تو سننو اسے دیکھ کر ڈر گئی اس نے سمجھا وہ اسے کاٹنے کے لیے آ رہا ہے وہ چیختی ہوئی کھیت کی جانب بھاگی اور چند قدم آگے جا کر گر گئی سورن بھاگتا ہوا وہاں پہنچا کتہ گین تلاش کر رہا تھا اور سننو آنکھوں پر ہاتھ لگ کے بری طرح چیخ رہی تھی ایک ماسوم بچہ قریبی پڑا زو زو سے رو رہا تھا پھر سرنو نے آنکھوں سے ہاتھ اٹھا کر سورن کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر شیطانی رنگ دیکھ کر چونگ گئی وہ کتے کو بھور بھال کر سیدھی کھڑی ہو گئی سورن بری نیت سے آگے پڑا لیکن سرنو نے اسے آڑے ہاتھوں لیا پھر اچانک اس کے ہاتھ میں ایک ایٹ آئی اس نے یہ ایٹ سورن کے سر پر دے ماری اس کے آنکھوں میں اندھیرہ چھا گیا اور وہ وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا سرنو نے موقع غنیمت جانا اور بچے کو پکڑ کر اندھیرے میں غائب ہو گئی یہ تھی سورن کی کہانی اب پتہ نہیں اس میں چھوٹ کتنا تھا اور کتنا سچ لیکن یہ بات بہرحال واضح ہو گئی تھی کہ سرنو بچے کے ساتھ گھر سے نکلی تھی اور سورن نے اس پر دسترازی کی کوشش کی تھی جس کا تمغا اس کو ماتے کے سخم کی صورت میں ملا تھا اگلے روز میں نے سورن کو عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ لے لیا تین دن کی پوچھ گچ اور مار پیٹھ کے باوجود اس نے یہ بات تسلیم نہیں کی کہ سرنو اب تک اس کی تحویر میں ہے یا اس نے اس سے ٹھکانے لگا دیا ہے وہ اب تک اپنے پہلے بیان پر قائم تھا قدرتی طور پر میرا ذہن ایک بار پھر بچے کی طرف جا رہا تھا سوچنے کی بات یہ تھی کہ سرنو بچے کو لے کر گھر سے کیوں نکلی اس کے دل میں کیا ڈر بیٹھ گیا تھا اگر وہ ڈر بچے کے بارے میں تھا تو پھر کیا تھا ماسی کٹنی نے تین چار روز سے شکل نہیں دکھائی تھی اس روز دوپیر کے وقت وہ اپنی کارکردگی کی رپورٹ لے کر آ گئی میں عمومان مخبروں کے چہروں سے اندازے لگا لیا کرتا تھا کہ وہ کس قسم کی خابر لائے ہیں ماسی کٹنی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے کچھ نہ کچھ کامیابی حاصل ہوئی ہے اس نے مجھے بتایا چودری صاحب میں بہانے سے دو دفعہ لچمن سنگھ کے گھر گئی ہوں کسی کو سرنو یا بچے کی گم ہونے کا ڈر نہیں سب خسی خوشی ہیں مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ بچے کے ساتھ اس گھر میں اچھا سلوک نہیں ہوتا تھا صرف سرنو ہی اس ماسوم جان کا خیال رکھتی تھی لچمن اور رگو کی بیویاں تو میرے سامنے بچے کو حرامی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہی تھی ان کا کہنا ہے کہ وہ خانہ خراب اس حرامی کو گود میں لے کر اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے میں نے وہاں ایک اور بات کا اندازہ بھی لگایا ہے ماسی کٹنی کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئی ہاں ہاں بولو میں نے اسے چھپ ہوتے دیکھ کر کہا چودری صاحب ماسی نے ایک طبیل سانس لی میرا خیال ہے کہ آج کا لچمن اور رگو وغیرہ کچھ پریشان ہیں میں نے ان کی بیٹھک میں کافی لوگوں کو آتے جاتے دیکھا ہے ایک ٹھنگنے کٹ کا آدمی تو اکثر ہی آتا رہتا ہے وہ اپنا موں بکر میں چھپائے رکھتا ہے بڑی ٹراؤنی آنکھیں ہیں اس کی ایک دن میں ان کی ڈیوڑی سے گزری تو وہ اندر بیٹھے باتیں کر رہے تھے شاید وہی ٹھنگنا شک بول رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یار فکر نہ کرو وہ ساتھ سمندر پار بھی چلی جائے گی تو ڈھونڈ لوں گا رگو کہہ رہا تھا کہ ہمیں تم پر پورا بھروسہ ہے یار بس کام ذرہ جلدی ہونا چاہیے ان لوگوں کی باتوں سے مجھے شبہ پڑتا ہے کہ وہ سنو کا ذکر کر رہے تھے باسی کٹنی کی یہ اطلاع نحات اہم تھی تمام واقعات ترتیب بار ایک ہی طرف شارع کر رہے تھے یعنی بچے کی طرف اپنی حد تک سنو اس گھر میں بلکل محبوس تھی نہ اس کی جان کو خطرہ تھا نہ عزت کو اس کا مطلب تھا کہ وہ اس بچے کی خاطر گھر سے نکلی ہے ہو سکتا تھا اس گھر میں بچے کے ساتھ ہونے والے سنگ دلانہ سلوک نے اسے مجبور کیا ہو کہ وہ اسے لے کر گھر سے نکل جائے وہ جانتی تھی کہ اس کی شادی ہونے والی ہے اور اس کے بعد بچہ گھر والوں کے رحم و کرم پر ہوگا اور اس کو لا پروائی کا نشانہ بنائیں گے باز وقت محبتیں ایسا روح بھی اختیار کر لیتی ہیں کہ انہیں سمجھنا انتہائی مشکل ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس بچے سے اسے اتنی علفت ہو چکی ہو کہ وہ اس کی جدائی پرتاش نہ کر سکتی ہو میں نے سامنے بیٹھی ماسی کٹنی سے اس بارے میں پوچھا میں نے کہا ماسی تم بھی تو کچھ بولو تم نے کیا اندازہ لگایا ہے اس بارے میں ماسی کی چھٹ چھٹی گہری آنکھیں اور بھی گہرائی میں چلی گئیں اس نے ایک ہاتھ سے اپنے کھچڑی سر پر دپٹہ کھیچا اب وہ رشتے کرانے والی ماہی کٹنی نہیں تھی ایک ہمدرد ماہ دکھائی دے رہی تھی اس نے کھوئی کھوئی آواز میں کہا چودری جی اللہ نے مجھے تین جی دیئے تھے تین اور دو چھڑانے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے بچے اور ماہ کی محبت بڑی ظالم ہوتی ہے جی یہ کچھ اس عورت کو ہی پتا ہوتا ہے جس کی گوت میں کوئی ماسون کھیلا ہو اپنی گوت میں کھیلنے والے کے لیے عورت تھنڈی چھاؤں ہوتی ہے وہ کچھ جل جاتی ہے دوسروں کو جلا دیتی ہے لیکن اس پر دھوپ نہیں پڑنے دیتی میرا دل کہتا ہے کہ سرنو نے صرف اور صرف بچے کی خاطر وہ گھر چھوڑا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اسے برے سلوک سے بچانا چاہتی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس گھر میں بچے کی جان کو کوئی خطرہ ہو ماسی نے میرے مو کی بات چھین لی تھی میں بھی اسی انداز میں سوچ رہا تھا بہت ممکن تھا کہ اس گھر میں بچے کی زندگی کو خطرہ ہو لیکن اگر رگو اور لچمن بچے کو ماننا چاہتے تھے تو کیوں ایسے معاملات میں عموماً چائدت کی تقسیم کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن ماسی کٹنی بابا حسن دین اور دوسرے مقمروں کی اطلاع کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں تھی اگلے روز سبح سوہرے میتھانے سے روانگی کرا کے کسی کام سے چلا گیا واپس آیا تو میرا مقبر حسن دین بیچینی سے میرے کمرے کے باہر ٹھیل رہا تھا مجھے دیکھتے ہی وہ اچھل پڑا اے اے سائی مہنداز بھی اس کے پاس ہی کھڑا تھا مہند نے آگے بڑھ کر کہا مبارک و خان صاحب حسن دین بڑی اہم خبر لائیا ہے ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا شاید سرنو برامت ہو گئی ہے ہاں کیا خبر ہے حسنے لچمن سنگھ کے گھر آنے والا وہ شک مفرور بھوٹا سنگھ ہے میں نے اسے پہچان لیا ہے ایک لمحے کے لیے میں سناٹے میں آ گیا بھوٹا سنگھ کے بارے میں میری کہانیوں کے مجموعے میں آپ پڑی چکے علاؤ انگارے اور آنچ میں پڑ چکے ہوں گے یہ شکت ایک عرصے سے مفرور تھا اور کئی زلوں کی پولس کو انگینت مقدمات میں مطلوب بھی اگر وہ لچمن سنگھ کے گھر میں آتا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ کوئی نہایت گہرا چکت چل رہا ہے اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا ایک شک بڑی دیر سے میرے خات میں تھا لیکن میں نے ابھی تک اس سے کوئی کام نہیں لیا تھا اس کا نام پرتاب چنگھ تھا اور وہ کافی عرصے سے لچمن سنگھ وغیرہ کے پاس ملازم تھا وہ لوگ ہر معاملے میں اس سے مشورہ لیتے تھے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لچمن سنگھ اور رگو سنگھ روئی کا کام کرتے تھے ایک دفعہ پرتاب نے کوئی تین ہزار روپے کی روئی چوری کر کے لاہور میں بیچنے کی کوشش کی تھی میں نے اسے رنگوں ہاتھوں پکڑ لیا تھا اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ روئی واپس لے جائے گا اور آئندہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا اس نے رو رو کر مجھ سے درخواست کی تھی کہ اس بارے میں لچمن سنگھ اور رگو کو پتا نہ چلے ورنہ وہ اسے دھکے دے کر نوکری سے نکال دیں گے آج مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا تھا میں نے ایک سپائی کے ہاتھ اسے تھانے پہنچنے کا پیغام دیا کوئی ایک گھنٹے بعد وہ تھانے آ گیا وہ موٹی سی توند والا آدھے سر سے گنچہ بڑا خوشیار سا آدمی تھا سر پر پگڑی نہیں پہنتا تھا بس جھوڑا کس لیتا تھا میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا عملے کے افراد باہر چلے گئے تھے اب وہ اور میں کمرے میں تنہا تھے میں نے اپنا مدہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں لچون سنگھ اور رگو کے اندر کی باتیں جاننا چاہتا ہوں وہ میرا مطلب اچھی طرح سمجھ رہا تھا اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے کیسی باتیں سرکار وہ انجان بن کر بولا وہی باتیں جو آج کل ہو رہی ہیں سرنو اور بچے کی گم ہونے کی باتیں سرکار مجھے تو گھرے لو باتوں کا کوئی علم نہیں پتہ نہیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں تم اچھی طرح جانتے ہو پرطاب میں نے گم بھی لہجے میں کہا تم نہیں جانتے تو میں بتاتا ہوں وہ شک لاور ہی میں موجود ہے جیسے تم نے پچھلے تین سال پچھلے سال تین ہزار روپے کی روئی بیچنے کی کوشش کی تھی اور اگر تم چاہتے ہو تو میں تین چار چوریاں تم پر اور ڈال سکتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ چور چوری سے جاتا ہے ہیرہ پھری سے نہیں جاتا کہو کیا خیال ہے پرطاب سخت پریشان نظر آ رہا تھا میں نے اسے یقین دلائے کہ اس پر کوئی حرف نہیں آئے گا فلوک مجرم ہیں اور قانون کی مدد کرنا ہر شہری کا فرض ہے میں نے اسے بتایا کہ مجھے لچمن سنگھ اور اس کے بھائی کے مطالق سب کچھ علم ہے مجھے معلوم ہے کہ سرنو اس بچے کی جان بچانے کے لئے گھر سے بھاگی اور لچمن سنگھ اور رکو اسے سرگرمی سے تلاش کر رہے ہیں مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مفروض ڈاکو بوٹا سنگھ ان کے لئے کام کر رہا ہے اور اس نے بادہ کیا ہے کہ چند دن کے اندر اندر سرنو اور بچے کو زندہ یا مردہ ڈھونڈ نکالے گا میرے یہ انکشاف تھماکوں سے کم نہیں تھے یوں لگتا تھا سارے تیر نشانے پر لگے ہیں پرتاب حیرت سے مو کھولے میری طرف دیکھ رہا تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ پولیس بہت آگے پہنچ چکی ہے کچھ دیر خاموش لینے کے بعد اس نے سر جھکا کر کہا انسپیکٹر صاحب وہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے میں نے پوری یقین لہجے میں کہا میری ہدایت پر عمل کرو گے تو کوئی تمہارا پال بھی کا نہیں کر سکے گا تھوڑی در میں نے اس سے اور مغز کھپایا اور پھر وہ سب کچھ بتانے پر تیار ہو گیا اس نے بتایا کہ لچمن اور رگو سرنو کو ہر قیمت پر تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ خود یہ کام نہیں کر سکتے اس لئے انہوں نے مفروض بوٹا سنگھ کی خدمات حاصل کی ہیں کچھ دن پہلے بوٹا سنگھ کے ایک ساتھی نے اطلاع دی تھی کہ سرنو اس بچے کے ساتھ واقعہ کے نزدیک ایک گاؤں میں موجود ہے بوٹا سنگھ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس گاؤں کا رکھ کیا لیکن کسی طرح اسے بروقت اطلاع مل گئی اور وہ وہاں سے فرار ہو گئی جس شخص کے ہاں اس نے پناہ دی تھی اس سے پتا چلا کہ وہ اسے بڑی خراب حالت میں ملی تھی سردی سے اس کا اور بچے کا برحالتہ وہ اسے بہن کے کر اپنے کے ساتھ دھر لے گیا وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے گھر لوڑ جائے لیکن وہ سخت خوف زدہ تھی اس نے بتایا تھا کہ کچھ لوگ اس کے بچے کو مارنا چاہتے ہیں اس نے لچمن کے بھتیجے کو اپنا بچہ بتایا تھا پھر کسی شخص نے اسے لاخور ریلوے سٹیشن پر گھومتے دیکھا تھا بچہ اس کے پاس تھا وہ بیمار تھا اور وہ لوگوں سے خیراتی اسپطال کا پتہ پوچھ رہی تھی پرتاب نے بتایا کہ جب سے یہ اطلاع ملی ہے کہ سرنو لاخور میں ہے بوٹا سنگھ اور اس کے ساتھی وہاں سرنو اور بچے کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں انہوں نے ہسپطال یتیم خانے سرائے ہر جگہ دیکھا ہے لیکن ابھی تک ان دونوں کا کوئی سراغ نہیں ملا پرتاب نے یہ بات تسلیم کی کہ سرنو نے بچے کی جان بچانے کے لیے گھر سے باہر فرار ہوئی ہے رگوی سے جان سے ماننا چاہتا تھا لیکن وہ کیوں ماننا چاہتا تھا اس بارے میں سے کچھ پتا نہیں تھا پرتاب کے اس بیان سے صورتحال بڑی حد تلق واضح ہو چکی تھی سرنو اس بچے کی خاطر دربتر بھٹک رہی تھی جو اس کا کچھ نہیں لگتا تھا لیکن جسے وہ مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی عورت کا یہ روح کتنا عظیم تھا کتنی عظمت تھی اس محبت میں ایک کماری لڑکی کسی غیر کے بچے کو اپنے بچے کی طرح سینے سے لگائے پھٹی تھی اس نے اسے پیٹ میں نہیں پالا تھا اسے جنا نہیں تھا اسے دودھ نہیں پلایا تھا لیکن وہ اس کا بچہ تھا وہ اسے اپنا بچہ بتا رہی تھی اس نے سنگزل زمانے اور اس معصوم بچے کے درمیان ممتہ کی آہانی دیوار کھڑی کر دی تھی اب بات کافی حد تک میری سمجھ میں آ رہی تھی یقیناً حرمید سے اپنی ملاقات میں سرنو نے جس خرچے کا اظہار کیا تھا وہ اسی بچے کے متعلق تھا اس نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے وہ ظالم پکا ارادہ کر چکا تھا اس فکر میں جس شک کی طرف اشارہ تھا وہ یقیناً رگو ہی تھا پہلے تو فوری طور پر میں ذہن میں آیا کہ رگو اور مفروض بھوٹا سنگھ کو گرفتار کر لوں تاکہ وہ سننو کو نقصان نہ پہنچا سکیں لیکن پھر مجھے یہ خیال ترک کرنا پڑا ان کی گرفتاری سے مسئلہ پیچیدہ ہو سکتا تھا وہ آزاد رہ کر میرے لئے زیادہ مفید ہو سکتے تھے سننو کو تلاش کرنے کے معاملے میں وہ پولیس سے بہت آگے تھے شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ شروع سے سیدھے راستے پر تھے جبکہ پولیس کی تفتیش ادھر ادھر بھٹک رہی تھی بہت ممکن تھا کہ وہ ایک آتھ دن میں سننو تک پہنچ جائیں ان کے تاکہ میں رہ کر پولیس بھی ان کے ساتھ ہی سننو تک پہنچ سکتی تھی گرفتار کرنے کے بجائے ان لوگوں کو نگاہ میں رکنا زیادہ سود بند تھا اس سلسلے میں پرتاب سننگ اہم کردار ادا کر سکتا تھا میں نے اسے ضروری ہدایتیں دیں چار پانچ دن اسی طرح گزر گئے ایک رات کوئی نو بجے اے سائی نے میرے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اس کے ساتھ پرتاب سننگ تھا میں نے جلدی سے انہیں بیٹھک میں بٹھایا مجھے امید تھی کہ اگر پرتاب سننگ مجھے دھوکہ نہیں دے رہا تو آج وہ ضرور کوئی اجلہ لے کر آیا ہے